نحمدہ و نسلی علی رسول کریم عاود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بھائیوں بذلگو دوستو اور پیاری بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صدا خوش رہیں اور ہمیشہ پھولوں کی طرح مسکراتے رہیں اور ہر قسم کے دکھ درد اور تکالیف سے محفوظ رہیں آمین سمامین دوستو رمضان مبارک کی آمد آمد ہے اس حوالے سے تعلیمی حلقہ لگانے کا شوق تھا کہ آپ لوگوں سے بھی یہ میں شیئر کروں اور آپ لوگوں کو بھی رمضان مبارک کے فضائل کا پتہ چل سکے کہ ان ایام میں اللہ سبحانہ و تعالی کی جو ہونے کون سی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور کون سا فضل ہوتا ہے تو بینہ کسی دیرے کے اپنی ویڈوکتر بڑھتے ہیں ضرور سماعت کیجئے گا اپنے دل کے برطن کو خالی کر کے سنیے گا اللہ تعالی ہمیں عمل کرنا نصیب فرمائے آمین سمامین دوستو حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ رمضان مبارک کی ہر شب و روز میں اللہ کی یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں اور ہر مسلمان کیلئے ہر شب و روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے بہت سی روایات میں روزہ دار کی دعا کا قبول ہونا وارد ہوا ہے بعض روایات میں آتا ہے کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے مگر ہم لوگ اس وقت کھانے پر اس طرح گرتے ہیں کہ دعا مانگنے کی تو دعا مانگنے کی تو کہاں فرصت خود افطار کی دعا بھی یاد نہیں رہتی افطار کی مشہور دعا یہ ہے اللہم انی لکا سنتو اللہم انی لکا سنتو وَبِكَ آمَنْتُو وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُو وَعَلَىٰ رِزْقِقَ اَفْطَرْتُو یہ دعا ہے دوستو افطاری کی اے اللہ تیرے ہی لیے روزہ رکھا اور تجھ ہی پر ایمان لائا اور تجھ ہی پر بھروسہ ہے تیرے ہی رزق سے افطار کرتا ہوں سبحان اللہ کتنی جامع دعا ہے دوستو یہ دعا کبھی بھی مت بھولیے گا حدیث کی کتابوں میں یہ دعا مختصر ملتی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ افطار کے وقت یہ دعا کرتے تھے اللہم انی اسعالکا برحمتکلتی وصیغت کل شیئن ان تغفر لی اے اللہ تیری اس رحمت کے صدقے جو ہر چیز کو شامل ہے یہ مانگتا ہوں کہ تُو میری مغفرت فرما دے بعض کتب میں خود حضور عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا منقول ہے یا واسق الفضل اغفر لی اے وسیع عطا کرنے والے میری مغفرت فرما اور بھی متعدد روایت اور بھی متعدد دعائیں اور روایات ہیں جو کہ وارد ہوئی ہیں مگر کسی کی دعا کی تخصیص نہیں اجابت دعا کا وقت ہے اپنی اپنی ضرورت کیلئے دعا فرمائیں یاد آجیں تو اس سیاہ کار کو بھی شامل فرمالیں کہ سائل ہوں اور سائل کا حق ہوتا ہے دوستو انسان چونکہ لکھنے والا پڑھنے والا بیان کرنے والا سارے محتاج ہیں جس نے بھی یہ کتاب یہ حادیث نقل کی ہیں لکھی ہیں کوشش کی ہے وہ بھی حق دار ہے اور جیسے کہ ہم لوگ بیان کر رہے ہیں ہم بھی حق دار ہیں آپ لوگ سننے والے ہیں آپ بھی حق دار ہیں دوستو اس تعلیمی حلقی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان میں آمال کا شوق پیدا ہوتا ہے کیونکہ جب یہ اپنے آمال جو یہ پرفارم کرتا ہے اور ان کے بینیفرگن کو پتہ چلتا ہے کہ اس میں نفع کیا ہے تو اس میں مزید شوق پیدا ہوتا ہے دوستو افتاری بہت قیمتی عمل ہے سہری بھی بہت قیمتی عمل ہے اور رمضان کے ہر لمحے میں انسان کے لیے اللہ سبحانہ تعالی نے جنت کی دروازے کھولی ہوتے ہیں اور جہنم کی دروازے بند ہوئے ہوتے ہیں اور دیکھیں اس مبارک مہینے میں ہر شب و روز میں جہنم کے قیدیوں کو چھوڑا جاتا ہے تو دوستو یہ اللہ سبحانہ تعالی اپنے بندوں کو دکھاتے ہیں کہ میرے بندوں جیسے میں تم پر اپنی رحمت اور فضل کر رہا ہوں اس حساب سے آپ بھی زمین والوں پر فضل کرو رحم کرو اور سب سے سب کے لیے آسانیہ پیدا کرو مشکلات سب سے ختم کرو اور صحبتوں سے تکلیفات سے سب کو نکارو تو دوستو ہم سب طلبگار ہیں اللہ سبحانہ تعالی کی رحمت کے اور سب سے بڑا عمل جو اس میں بیان کیا گیا ہے وہ مغفرت کا ہے کہ مغفرت ہو جائے دوستو دوستو مغفرت اس لیے ضروری ہے کہ دنیا کی زندگی ختم ہو جانے والی ہے اور مغفرت یہ انسان کے درجات کو بلل کرنے والی ہے اللہ کا قد دلانے والی ہے اللہ کی خوشنودی دلانے والی ہے جنت ملے جانے والی ہے تو مغفرت بہت ضروری ہے دعا کرتے رہا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے اور اس عمل کو بھی وظیفے کو بھی زیادہ زیادہ کیا کریں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ و استغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم یہ جو آخری و استغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم یہ آخری آیت ہے سور مزمل کی دوستو استغفار کیا کریں کیونکہ اللہ سبحانہ تعالی بہت ہی غفور رحیم ہے رحم کرنے والا ہے تو اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنا نصیب فرمائے امید ہے کہ آج کی نشیط آپ نے کو اچھی لگی ہوگی سب کے ساتھ شیئر کریں سب کو بتائیں اور دوستو اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھئے گا جزاکم اللہ خیر بڑھتے رہیں آپ کی دھیر ساری دعا میں اجازت چاہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیتے ہیں آباد رہیں